دوستو آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے کی انٹیلیجنٹ انویسٹر کیسے بنے انٹیلیجنٹ انویسٹر کا مطلب کیا ہے کیا ہائی ریٹنز کے لیے آپ کے اندر ہائی آئی کیوں ہونا چاہیے جی نہیں ایک انٹیلیجنٹ انویسٹر وہ ہوتا ہے جس میں ڈسیپلین ہو پیسنس ہو اور جس کے اندر لرننگ کا پیسن ہو ایک بار سر آئیجیک نیوٹن نے سٹاکس میں پیسے انویسٹ کیے اس کمپنی کے سٹاک اس سمیں سب سے زیادہ ڈیمان میں تھے نیوٹن کو لگا کہ سٹاک مارکٹ میں پینک ہلا ہوا ہے اس لئے انہوں نے اپنے سارے سٹاک بیج دیے اور انہیں سات ہزار یورو کا پروفٹ ہوا لیکن کچھ دن بعد ہی نیوٹن نے لوگوں کو انفلوینس میں آ کر اس کمپنی میں دوبارہ انویسٹ کیا اور وہ بھی پہلے سے زیادہ ایماؤنٹ لیکن اس بار انہیں بیس ہزار یورو کا لاؤس اٹھانا پڑا انہوں نے کہا کہ وہ آسمان کے ستاروں کی اچھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں لیکن انویسٹمنٹ میں ان کی نالیج اتنی بھی اچھی نہیں ہے ان کا سویم کے ایموشنز پر کنٹرول نہیں تھا اس لئے انہوں نے دوسروں کے باتوں میں آ کر اپنا نقصان کروا لیا تو دوستو انٹیلیجنٹ انویسٹر بننے کے لیے آج ہم آپ کو کچھ ٹپس بتائیں گے یہ ٹپس بینجامین گرام کی بک انٹیلیجنٹ انویسٹمنٹ سے لے گئی ہیں چلیے بات کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کی انویسٹمنٹ ورسی اسپیکولیشن آپ کو ایک انویسٹر اور اسپیکولیٹر کے بیچ کفر پتا ہونا چاہیے اسٹاک مارکیٹ میں بہت سے اسپیکولیٹر ہوتے ہیں یعنی یہ جوئے باج کی طرح ہوتے ہیں جیسے گیمبلر ہائی رسپر پیسے لگا لیتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو بائی چانس پروفٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر ان کو لاؤس ہی ہوتا ہے تو آپ یہ کیسے شور کریں گے کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں یا اسپیکولیشن لگا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جس کمپنی کے سٹاکس لینا ہے اس کمپنی کو اسٹڈی کرو ارثات اس کمپنی کی کمی یا خوبیوں کے بارے میں پتا کر لو دوسری چیز ہائی رسک اوائیڈ کرو اور تھرڈ ایڈوکیٹ ریٹرن ایسپیکٹ کرو ناکہ اوالی ہائی ریٹرن اگر آپ یہ تین رول مائنڈ میں رکھو گے تو انویسٹمنٹ میں لاؤس آوائیڈ کر سکتے ہو آج کل زیادہ سے زیادہ لوگ آن لائن ٹریڈنگ میں انٹریسٹ لے رہے ہیں لوگوں کو یہ کسی فائنینسل ویڈیو گیم پلے کرنے جیسا ہی تھرلنگ لگتا ہے آج کل ٹی وی اور انٹرنیٹ میں فائنینسل سے ریلیٹڈ ہر انفرمیشن اویلیبل ہے لیکن اصل میں دیکھا جائے تو پرابلم کی جڑ بھی یہی ہے لوگ مزگائیڈ ہو رہے ہیں ان کے پاس پلینٹی آف انفرمیشن تو ہے لیکن انٹریجنٹ انفرمیشن کی کمی ہے گرام کے حساب سے ہمیشہ لاؤنگ ٹرم کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اسٹاک کے ڈیلی فلکچویشن کے بجائے کمپنی کی ویلیو دیکھو تب ہی آپ دوسروں کے انفرینس میں آنے سے خود کو بچا پاؤگے پہلے فورکاسٹر کی فیوچر پریڈکشن اس بیس پر ہوتی تھی کیونکہ انہیں پاسٹ پر پورا ٹرسٹ تھا حالانکہ گرام ایسا نہیں مانتے آثر نے ہمیشہ ہی پریکٹیکل اور کومن سینس کو پریورٹی دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا پاسٹ پیہیویار فیوچر میں کام نہیں آسکتا انٹریجنٹ انویسٹر ہائی پرائیس اسٹاک پر انویسٹ نہیں کرتے فورکاسٹر چاہیں کچھ بھی بولیں کمپنی کے پروفٹ کمانے کے ایک لیمٹ ہوتی ہے گرام انویسٹنگ کا ایک سیمپل رول بتاتے ہیں بائی لو اینڈ سیل ہائی یعنی کم میں خریدو اور زیادہ میں بیجو لیکن زیادہ تر لوگ اس کے ایک دم اپوزٹ چلتے ہیں ہائی پرائیس میں خرید کر اسے لو پرائیس میں بیج دیتے ہیں نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی ایکسپرٹ کو کوئی ایڈوائز دیتے سنو تو رول آف اپوزٹ یاد رکھنا جتنا زیادہ کوئی انویسٹر لانگ ٹرم کے لیے اپٹیمیسٹک رہتا ہے اتنا ہی وہ سورٹ ٹرم میں لانگ پروب ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم ہے جنرل پورٹ فولیو پالیچی انٹیلیجنٹ انویسٹر بننے کے لیے ہم دو طریقوں کو یوز کر سکتے ہیں فرسٹ ہے ایکٹیو ایکٹیو انویسٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ ایلرٹ رہیں مارکیٹ کو سٹڈی کرتے رہیں سیکنڈ ہے پیسیو اگر آپ تھوڑے سی لے جی ہیں تو یہ میتھر اپلائی کریں پیسیو انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم پرمنٹ انویسٹمنٹ کریں گے جہاں ہمیں بار بار مارکیٹ کی ایکٹیوٹی کو ٹیسٹ نہ کرنا پڑے یہ دونوں ہی میتھر انٹیلیجنٹ ہیں اب آپ ڈیسائید کیجئے کہ آپ کون سا چوز کرتے ہیں اس سٹیپ کے بعد آپ کو ڈیسائید کرنا ہے کہ آپ بانڈ پر کتنا پیسے لگانا چاہتے ہو اور سٹاک پر کتنا نارملی بانڈ میں رسک منیمم ہوتا ہے اور ان کا ریٹن بھی کم ہوتا ہے جبکہ سٹاک میں ہائی رسک اور ہائی ریٹن کے چانس ہوتا ہے چلیے سب سے پہلے ہم سٹاک اور بانڈ کو تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جب ایک نئی کمپنی کو گروہ کرنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دو طریقوں سے پیسے ریز کر سکتی ہے ایک ہے ادار یعنی لون لے کر دوسرا ہے کہ اپنی کمپنی کے سیئرز کو بیج کر سٹاک اور بانڈ ایک طرح کے سیکارٹی سرٹیفیکٹ ہیں جو آپ کو ملتے ہیں مان لیجے کہ آپ نے کمپنی کو دس ہزار ادار دیے تو آپ کو ایک بانڈ سرٹیفیکٹ ملے گا جس میں لکھا ہوگا کہ کمپنی آپ کو ایک پرٹوکلر ٹائم کے بعد بیس ہزار دے گی ویسے ہی سٹاک سرٹیفیکٹ آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے اس پرٹوکلر کمپنی کہ کتنے سیئرز خرید لیا ہیں اب مان لیجے کہ کمپنی بینک لپ ہو جاتی ہے اور اس کو بیسنے کے بعد اتنے پیسے نہیں ملتے کہ سب بانڈ ہولڈر اور سٹاک ہولڈر کے پیسے چکائے جائیں تو بینک لپسی کے کیس میں پیسے پہلے ہمیسا بانڈ ہولڈر کو ہی ملیں گے اس لئے بانڈ تھوڑا سیکیور ہے اور سٹاک تھوڑا رسکی لیکن اگر کمپنی سکسفل ہو جاتی ہے تو بانڈ سرٹیفیکٹ ہولڈر کو صرف اتنے ہی پیسے ملیں گے جتنے کی ان کے بانڈ سرٹیفیکٹ میں لکھا ہے جبکہ سٹاک ہولڈر کو کمپنی کے پروفٹ کے ایکورڈنگ پیسے ملیں گے اس لئے سٹاک میں ہائی ریٹن بھی ہے کوئی بھی انٹیلیجنٹ انویسٹر یہ سوچ کے کبھی بھی جیادہ سٹاک نہیں لے گا کہ سٹاک پرائس ابھی ہائی ہیں کیونکہ اس میں پیسنس اور ڈیسپلین ہوتا ہے گرام ایڈوائز دیتے ہیں کہ ہر سکس منت میں اپنا پروفائل ایکسس کرتے رہو تاکہ آپ ایمپلسیو ڈیسیزن لینے سے بچے رہیں اور آپ کا پیسہ برباد نہ جائے نیکس ٹیپ ہے دیفینسیو انویسٹر اینڈ کومن سٹاکس دیفینسیو انویسٹر وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں کتنا رسک ہے اور کیسے وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے ایک دیفینسیو اور انٹیلیجنٹ انویسٹر بننے کا نمبر ون ڈول ہے کہ ہمیشہ اپنا ہومور کرو ارثہ جس کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہو اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ لو اگر آپ نے ایک صحیح کمپنی ڈھون لی تو سمجھو آپ کا آدھا کام ہو گیا آج کے سمجھ میں کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جو اپنی ویب سائٹ کے طرح سٹاک آفر کرتی ہیں اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ کو بڑوکر ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے میچر فنڈ میں انویسٹ کرنا بھی فائدے کا سودہ ہے کیونکہ اس میں مانیٹرنگ کی اتنی ضرورت نہیں ہے اور اس میں اپ ڈاؤن ان پریڈکشن ریجل بہت کم ہوتے ہیں ویسے بارے انڈ پرفیٹ کے ایک آرڈنگ انڈیکس فنڈ سب سے بیسٹ ہے نیکس ٹیپ ہے پورٹ فولیو پولیسی فور دا انٹرپرائزنگ انویسٹر نیگیٹیو اپلوچ ڈے ٹریڈنگ کا مطلب کیا ہے سٹاکس کو ایک سوٹ ٹائم کے لئے ہولڈ کر کے رکھنا بہت سے لوگ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ فائننسل سوسائٹ کا سب سے ایزی میتھر مانا جاتا ہے جب آپ ڈے ٹریڈ کرتے ہو تو کبھی کبھی آپ کو پوفیٹ ہوتا ہے لیکن جیادہ تر اس میں لاؤس ہی ہوتا ہے ایکچول میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کے بلوکر کو ہوتا ہے تو بیٹر ہے کہ آپ لاؤنگ ٹرم کے لئے اسٹاکس لیں جس سے آپ کو ڈیٹنس بھی زیادہ ملتا ہے نیکس ٹیپ ہے پورٹفولیو پولیسی فور انٹرپائزنگ انویسٹر پوزیٹیو سائٹ گرام کے بائی لو اینڈ سیل کے ہائی گولڈن رول کو آپ کتنا فولو کرتے ہیں ہر کوئی ٹاک کمپنیز میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے جتنی بڑی کوئی کمپنی ہوتی ہے اتنی سلو اس کی گروت ہوتی ہے جیسے کی کوئی نیو کمپنی ہے جس کی ورث ورل بیلین ہے تو جاہیر ہے کہ آنے والے سال میں یہ کمپنی ایزلی ڈبل کر لے گی لیکن اگر کمپنی کے اسٹاکس ففٹی بیلین تک پہنچ جاتا ہیں تو یہ ففٹی بیلین سیل کہاں سے لائے گی تو پھر آپ کسی ٹاک کمپنی کے سیر کیسے لے سکتا ہیں تو یہاں ہم اپنے انٹیلیجنٹ انویسٹر کو ایک ٹرک بتا رہے ہیں ہر بڑی کمپنی آئے دن کسی نہ کسی پرابلم یا کنٹروورسی میں فستی ہے اس ٹائم ان کی پروپلارٹی کم ہو جاتی ہے جس سے ان کے اسٹاک پرائس بھی کم ہو جاتا ہے 2002 میں جانسن اینڈ جانسن پر کیج چلا تھا کہ وہ اپنی ایک فیکٹری میں فالس ریکارڈ رکھ رہے ہیں اس ٹائم کمپنی کے اسٹاکس ایک ہی دن میں 16% تک گھڑ گئی تھے انٹیلیجنٹ انویسٹر ایسی اپورچنیٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تب آپ لو پرائس پر اسٹاکس لے لو اور جب کمپنی کا ایسیو سال ہو جائے تب آپ ان اسٹاکس کو ہائی پرائس پر بیج دو نیکسٹ اپ ہے دی انویسٹر اینڈ مارکیٹ فلکچویشن اس کا مطلب ہے کہ اسٹاک پرائس اپ اینڈ ڈاؤن ہونا آرثر کہتا ہے کہ فلکچویشن کی رپورٹ کو اگنور کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ اس سے آپ دوسرے انویسٹر کے مور سے انفلویشن نہیں ہوں گے ایک انٹیلیجنٹ انویسٹر اسٹاک مارکیٹ فلکچویشن کی زیادہ ٹینسن نہیں لیتا بلکہ وہ اپنی ججمنٹ پر ڈپینڈ رہتا ہے اور ایک انٹیلیجنٹ انویسٹر اپنے اسٹاکس کو دس سال تک بھی ہولڈ کر کے رکھ سکتا ہے تو دوستو آپ اسٹاک پرائس کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن فائف ٹریکٹیکل جی جوی جو کنٹرول کر سکتے ہیں جو ہم نے اس بک سمری سے بتایا ہے تو دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کی سیئر مارکیٹ میں تھوڑی بھی نارلیج بڑھتی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کٹکہ ویڈیو کو لائک سیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جاہین جاہ بھارت